ان قریب پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم غنیمتوں کی طرف نکلو گے تاکہ تم انہیں حاصل کرو کہ ہمیں اجازت دے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے بہل ہی فرما دی ہے یہ ضرور کہیں گے کہ تم ہم سے حاصل کرتے ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ کم بھی سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑے گئے بددووں سے کہہ دیجئے کہ انقریبی تمہیں ایک ایس قوم کی طرف بلائے جائے گا جو سخت قوت والی ہے تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے تو اگر تم اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھے عجر سے نوازے گا اور اگر تم موہ پھیرو جس طرح تم نے اس سے پہلے مو پھیر دیا تو وہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے لگڑے پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہر جاری ہوں گے اور جو مو پھیر لے اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے سورة الفتح کی پندرہ سے سترہ نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو عمرِ حدیبیہ کے لیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے صلح کی اور اس صلح میں بہت ساری باتیں ایسی تھی کہ جو دل کے لیے قابلِ قبول نہیں تھی بظاہر دکھ کا ایک خاص ماحول بنا ہوا تھا دکھ کے اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تسلی کے لیے بہت ساری باتوں کا ذکر فرمایا اور بہت سارے انعامات دینے کا دیکھیں کیا انعامات میں ایک انعام یہ بھی کہا کہ تم غریبتیں حاصل کرو گے کہاں کی تو خیبر خیبر بھی یہودی آباد سے اور اپنی شرارتوں سے مسلوانوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنی ہوئے تھے خندق کی جو جنگ ابھی ایک سال پہلے پیش آئی تھی اس کے اصل محرک اور سبب یہی خیبر کی یہودی تھی تو ان کی سرکو بھی کرنا اور ان سے نمٹنا اور ان کو نمٹانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیحات میں سے تھے لیکن موقع ایسا نصیب نہیں ہو رہا تھا تو قریش کی طرف سے فراغت ہو گئی ہے اسے جنگ بندی کا عہد ہو گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان سے ربطنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو صرف تین مہینے کے بعد سلح ادیبیہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیا اور کچھ آسان سی جھڑکوں کے بعد خیبر کو فتح کر لیا یہاں بہت ساری غنیمتیں حاصل ہیں مال غنیمت کے طور پر بہت ساری چیزیں ملیں یہ قریب کا ایک واقعہ تھا جس کا وعدہ اللہ تعالی نے مسلمانوں سے کیا اب یہ بلکل وعدہ تھا کہ یہاں حملہ ہونا ہے اور حملہ جب ہوگا تو جیت مسلمانوں کی ہوگی اور جب جیتیں گے تو مال غنیمت کے طور پر بہت ساری چیزیں آئیں گی حاصل ہوں گی تو یہ بات بلکل وعدہ اور کلیر تھی اس لیے جو لوگ یہاں شریک نہیں ہوئے تھے اب ان کی بھی خواہش ہونے والی ہے کہ وہ بھی شرکت کریں اس لیے تاکہ مال غنیمت میں ان کو حصہ ملے اللہ تعالی نے پہلے ہی ذکر کر دیا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ جب آپ نکلیں گے نا خیبر کی طرف لڑنے کے لیے اور یہ لڑنا کیا ہے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے گویا کہ نکلنا ہے جب نکلیں گے تو یہ آپ سے کہیں گے آپ ہمیں بھی یادت دیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلے لڑنے کے لیے تو لڑنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مال غنیمت میں حصہ بنانے کے لیے کہا کہ اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قلبے کو بدل دارے تو اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جو حضیبیہ میں چودہ سو صحابہ کرام نظر اللہ تعالی علیہ و جمعین شریک ہوئے ہیں صرف ان کی حصہ داری اس میں ہوگی اور صرف وہی شریک ہو سکیں گے یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی اس فیصلے کو بدل ڈالے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چاہ سکتے اللہ نے پہلے ہی اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اہلِ حضیبیہ کے نامہ کوئی بھی اس میں شرکت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ فیصلہ سنائیں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ ہم سے جلتے ہو ہماری بھلائی دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے ہم کو محروم کر دینا چاہ رہے ہیں کہا کہ کہہ دیجئے کہ بات حسن کی نہیں ہے بات یہ کہ تم سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں تم کو یہ بات سمجھنے میں نہیں آ رہی ہے کہ انعام کس کو مننا چاہیے تو جو مسئیبت کی گھری میں ساتھ تھے ان کو انعام ملے گا نا جو مسئیبت کی گھری میں ساتھ تھے ہی نہیں ان کو کیسا انعام تو تم اس لائق نہیں ہے کہ تم کو نواد اس کے موقع پر بنایا جائے اور تم کو حصہ دیا جائے آگے اللہ تعالی نے کہا کہ اے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ نہیں ہم بھی لڑنے والے ہیں اور ہم بھی جنگ کرنے والے ہیں ہم بھی اسلام کے قلمے کی بلدی کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ لڑنے ہی والے ہونا تو ابھی کیسکلو ضروری ہے تمہیں ایک مضبوط سخت جنگ جو قوم کی طرف پڑھایا جائے گی قابط دی جائے گی تم ان سے لڑو گے یا ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے تو یہ جنگ جو قوم کون سے ہے لڑنے والے تو بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمہ قداب کی قوم بنو حنیفہ ہے کہ جن سے لڑائی ہوئی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں بنا ان کی جنگ ہے کہ جو ایک بڑی جنگتی نے بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اہل ایران اور اہل روم ہیں جن کے مقابلے میں لڑنا تو برحال لڑائی کی باتیں آگے پیش آنے والی ہے اور تم کو لڑنے کا موقع ملے گا اس وقت تمہاری آزمائش ہو جائے گی کہ تم کتنے لڑنے والے ہو کہا کہ فَإِن تُطِعُوا يُوتِكُمُ اللَّهُ عَجْرًا حَسَنًا تو اگر تم اطاعت کرو اور لڑنے کے لیے نکڑو تو اللہ تمہیں اچھے آدھر سے نواز دے گا لیکن اگر تم نے اس وقت بھی مو پھیرا ویسا ہی جیسا تم نے پہلے پھیرا آئے تو پھر تم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عداب سے دو چار فرمائے گا دردناک عداب دے گا اب کچھ لوگ وہ بھی ہوتے تھے کہ جو نیتیں اچھی رکھتے تھے جن کے سینوں میں اخلاص تھا جو واقعی تو پر شرکت کرنا چاہتے تھے جنگ میں لیکن ان کے ساتھ عذر تھا تو کوئی اندھا ہے کوئی پاؤں سے معدور ہے اور کچھ لوگ وقتی تو پر بیمار پڑ گئے خاص وقت میں تو اب ان لوگوں کا کیا حکم ہے تو کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے ان کے لیے یہ حکم سنایا جا رہا ہے جن کے پاس عذر ہے نا ان کے لیے نہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے لیسے علیل اعنہ حرج ولا علیل اعرج حرج اندھے کے لیے لنگرے کے لیے اور کسی مرس میں مطلع شخص کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور موٹی بات اللہ تعالیٰ نے کہی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو جہاں جو حکم ہے اس کو ماننے پہلے نکننے کا حکم تھا وہاں ماننا چاہئے تھا اور اب یہاں حکم یہ ہرا کیلئے ہی نکننا ہے تو یہاں مال لیا جائے تو جو بھی یہ تاعت کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی تو یہ مال پانا اور اپنے آپ میں یہ باور کرانا کہ ہم نئی واقعات لڑنے والے ہیں یہ کہنے کی چیزیں ہیں اصل فیصلہ کھاں ہوگا تو اصل فیصلہ وہاں ہونا ہے کہ جب آدمی کے سامنے یہ موقع کہ اپنے نفس کے پیچھے چلے اور آدمی کے سامنے یہ موقع کہ وہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت کرے تو تم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کدھر جانا ہے کدھر جانا تاکہ اتاعت کرو گے یہی نعام اور نہیں کرو گے مو پھیرے مو دے پھر ددناک عذاب کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہئے خلاصہ یہ ہے کہ غریمت یہ حصول کی جو خوشکبری اللہ تعالیٰ نے سلیہ دیبیہ میں شریک ہونے والے مسلمانوں کو دیتی اس میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی بھی شرکت کی خائص تھی اللہ نے پہلے خبر کر دی کہ ان کی خائص ہوگی اور کہہ دیا کہ ان کو حرکت بھی یادت نہیں دینی ہے معاملہ یہ ہے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے کا انعام اور بدلہ صرف آخرت ہی کے لیے اٹھا کر رکھا نہیں گیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس نیامے بھی اہل ایمان کو فوری بدلے اور جزا سے نواز پہیں جیسے ان کو نواز آنیا کہ جنہوں نازم گڑی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑا اطاعت کا دامن تھام کے رہنا چاہئے اللہ کی اطاعت کا دامن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن اللہ سے دعا اکنے بات کوئی سمجھے میں اس کام رہنے کی توفیق نہیں کرنا ہے آمین وآخورت آمین وآخورت آمین وآخورت